بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کے لئے ہوتے ہیں اپنا گن ذمہ دارے کے ساتھ استعمال کریں رسپونسیبیلیٹی کے ساتھ استعمال کریں اور ہوای فرنسل اچھناب کریں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ترکی میں ہمارے پاس ریفل کی زیادہ ویرنٹی نہیں آتی ہے ریفل میں ہمارے پاس ترکی میں تین سے چار ویرنٹس موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس یوٹاس کی آتی ہے اگدال کمپنی کی آتی ہے اور ایک دو ویرنٹس اور آتے ہیں یوٹاس میں ہمارے پاس دو تین سائزز آویلیبل ہے یہ ہمارے پاس جو مینی ایم فور ہے ترکیش ایم فور میں سیون پوائنٹ فائف انچز میں ہمارے پاس اس میں دو ویرنٹس موجود ہے ایک ڈیزرٹ کلر میں ہے اور ایک بلیک کلر میں ہے سب سے پہلے آپ کو ان باکس میں کر کے بتاتے ہیں یوٹاس ڈیفینس کا اس کے باکس میں کیا کیا چیز آتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک کٹالاغ ملے گا اس کے اوپر آپ کو یوٹاس ڈیفینس کا لوگو اور اس کے سارے ڈیٹیل موجود ہوتی ہے اس کا موڈل بھی لکھا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو بھی انفورمیشن ہے وہ آپ ضرور پڑھیں تاکہ اس کے بارے میں آپ کو اس کا علم ہو بوکس میں ہمارے پاس یہ کٹالاغ آتے ہیں کمپلیٹ ریفل آتی ہے اس کے اپنے دو ترٹی شاٹ کے میکزین آتے ہیں جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہے اس میں گولیاں نظر آتی ہیں تیر شاٹ کے اپنے دو میکزین اس کے کپنی سے آتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے فرنٹ اور ریئر سائٹ موجود ہوتے ہیں یہ فرنٹ سائٹ ہے اور یہ ریئر سائٹ ہے تو اس کے ساتھ اپنے سائٹس اور یہ چیزیں اس کا بوکس کمپلیٹ یہ سارے سامان کے ساتھ آتا ہے یوٹاس میں ہمارے پاس دو سے تین ویرنٹس آتے ہیں لانگ سائز نورمل سائز اور شورٹ سائز یہ ہمارے پاس شورٹ سائز میں آویلیبل ہے اس میں ہمارے پاس تین کلر موجود ہیں ایک یہ ڈیزٹ کلر ہے بلیک کلر ہے اور دوسرا ملیٹری گرین کلر ہے اس کی ڈیٹیل کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اس کا جو اور آن لنٹھ ہے اور آن لنٹھ کے بارے میں آپ کو دائیں تو یہ 63.87 سنٹی میٹر آتا ہے 63.87 سنٹی میٹر اس کا اور آن لنٹھ ہے اگر آپ اس کا بٹ کھولتے ہیں تو 75.6 سنٹی میٹر اس کا اور آن لنٹھ آتا ہے شورٹ سائز ہیں سائز میں بہت ہی مناسب ہیں اس کا اگر آپ بٹ چھوٹا کرتے ہیں تو یہ تقریباً بن جاتا ہے 63.87 سنٹی میٹر بن جاتا ہے یہ شارٹ بیرل میں تھا ہے 7.5 انچز اس کا بیرل ہے یہاں تک اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو میں یہ 7. اس کا یہ مزل ہے یہاں تک اس کا بیرل ہے میں آپ کو مزل کھول کر کے دکھا بھی دیتا ہوں یہ مزل ہے اس کا یہ جیسے کھول جاتا ہے تو آپ اس کا بیرل لنٹ معلوم کر سکتے ہیں یہ اس کا 7. یہاں پہ 7.9 آتا ہے لیکن کمپلیٹ چمبر کے ساتھ 7.5 انچز اس کا کمپلیٹ بیرل آتا ہے اور لنٹ جیسے میں آپ کو بتایا کہ یہ 63 سنٹی میٹر آتا ہے 67 سنٹی میٹر 0.87 سنٹی میٹر آتا ہے ٹوٹل اس کا آپ ویڈ کی بات کرتے ہیں تو 2.5 کے جی اس کا کمپلیٹ ویڈ آتا ہے ویڈاوٹ میکزین اور ویڈاوٹ بولیٹس بہت ہی مناسب ویڈ ہے اس اتنا ویڈ تو پسٹل کا بھی ہوتا ہے 2.5 کے جی 7.5 انچز بیرل کے ساتھ 2.5 کے جی اس کا مناسب ویڈ ہے بڈ سٹوک کے اگر آپ بات کریں تو اس کا بڈ جو ہے ایکسٹینٹ بھی ہو جاتا ہے شورٹ بھی ہو جاتا ہے 7 پوزیشن میں یہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے آپ اس کو 7 پوزیشن میں ایڈجسٹ کر سکتے ہو زیادہ لانگ بھی کر سکتے ہو زیادہ شورٹ بھی کر سکتے ہو اور میڈل میں بھی رکھ سکتے ہو باقی فیچرز کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں تو یہ سیمی آٹومیٹک رائفل آتا ہے اس میں فل آٹو نہیں آتے ایمپورٹ پہ جتنے بھی رائفلز آتے ہو وہ سارے سیمی آٹومیٹک آتے ہیں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ 30 شورٹ میکزین کے ساتھ آتا ہے اس کے ساتھ اپنے دو 30 شورٹ کے میکزین ہوتے ہیں فائر سیلیکٹڈ کیا بات کریں تو اس میں دو اپشنز آتا ہے اس میں ایک سیف کا اپشن ہے اور دوسرا فائر کا اپشن ہے اس میں فل آٹو کا اپشن نہیں ہوتا باقی جتنے بھی رائفلز آتے ہیں ایمپورٹ پہ جو نہیں آتے باقی باہر سے آتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ تیسرا اپشن بھی موجود ہوتا ہے آپ اس میں برسٹ پارٹس بھی انسٹائل کر سکتے ہو لیکن اس میں جو اپشن آتے ہیں ایمپورٹ پہ جتنے بھی آتے ہیں اس میں سیف کا اور فائر کا اپشن ہوتا ہے اس کو آپ سیمی آٹومیٹک چلا سکتے ہو فل آٹو کی الٹریشن ہو سکتی ہے لیکن فل آٹو لیسنس پہ کیری نہیں کر سکتے ہو 30 شورٹ میکزین کے ساتھ آتا ہے مزل ویلوسٹی کے اب بات کریں اس کی رینج کے اب بات کریں تو اس کا جو رینج ہے وہ 700 میٹر سے لے کر 700 میٹر پر سیکنڈ تک اس کا کمپلیٹ رینج آتا ہے دوستو 20 ریمنٹن کے کرتوز 223 کے راؤنڈ جس میں یوز ہوتے ہیں اس کا جو رینج اور تقریباً 7.5 انچز کے حساب سے اس کا جو رینج ہے وہ 700 میٹر پر سیکنڈ آتا ہے اس کی باقی کالیٹی کی آپ بات کریں بیرل لائف کی بات کریں تو اس کے اپنے کیٹالوگ میں بھی موجود ہے اور اس کے اپنے ویبسائیڈ میں بھی موجود ہے دس ہزار راؤنڈ سکین کی گارنٹی ہوتی ہے دس ہزار راؤنڈ جس کا بیرل لائف ہے اس کی راؤنڈ کے اگر آپ بات کریں تو اس میں دوستو 203 ریمنٹن کے راؤنڈ یوز ہوتے ہیں گرین ٹپ والے اس میں ہمارے پاس دو تین ویرنٹس اور بھی آتے ہیں لیکن مارکیٹ میں زیادہ تر بہت زیادہ شورٹ ہے گرین ٹپ کے یہ راؤنڈ دوستو پچاسو روپے دانہ سے لے کر دوستو ہوتی روپے تک آپ کو دانہ مارکیٹ میں کہیں سے بھی آپ کو مل جائے گا اگر آپ کو باکس پیک ملتے ہیں تو باکس پیک تین سو روپے سے دانہ اب آب ہے اب آتے ہیں اس کے پرائسز کی اوپر یوٹاز ڈیفنس ٹرکش منی ایم فور جو ہے مارکیٹ میں ریسنٹلی آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں اس کے پرائس جو ہے بہت مناسب چل رہے ہیں ساڑھی تین لاکھ سے لے کر آپ کو تین لاکھ ایسی اور تین لاکھ نوگے ہزار تک آپ کو ڈیفرنٹ پرائسز مارکیٹ میں مل سکتی ہے کبھی کبھی پرائس اوپر چلی جاتی ہے کبھی پرائس نیچ جاتی ہے تو مارکیٹ کے حساب سے دس پندرہ ہزار روپے بیس ہزار روپے پرائسز کا ڈیفرنس ہوتا رہتا ہے ساڑھی تین لاکھ سے لے کر آپ کو اس میں تین لاکھ نوگے زار اور چار لکھ تک آپ کو اس میں ڈیفرنٹ کلرز اور آپ کو ڈیفرنٹ ویڈس مل سکتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری کمپلیٹ ویڈو یوٹاز ڈیفرنس کے بارے میں اس کی فیچرز کے بارے میں اور اس کی پرائسز کے بارے میں بہر ویڈوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لائک کرے سبسکرائب کرے کمنٹ کرے اور اپنے ریکہ ضروری سہار کرے تینکیو سو مچ پور واشنگ